لاہوریوں تغڑے ہو جاؤ کرونا کے توفتان کے بعد ڈینگی کا امتحان شہر میں روا سیزن کا پہلا ڈینگی کیس سامنے آ گیا گل برگ تری کے 73 سالہ شہری میں وائرس کی تصویر ویکسینیشن آگاہی مہم کے بینرز پر مرہوم قاضی وازد کی تصویر انزلی انتظامیہ نے غلطی تسلیم کر لی کمیشنر محمد عثمان کی مرہوم فنکار کے اہل خانہ سے معذرت فوری بینرز ہٹانے کے حکم پر عمل بھرامر شہر سے قاضی وازد کی تصویر والے بینرز ہٹا دیئے گا کرونا ویکسینیشن آپریشن میں تیزی مزید ڈیڈ ڈرب کی ویکسین خریداری کے لیے ٹینڈرنگ اے جی ایم فارما اور ویٹرون کمپنی نے بڑ جمع کر آ دی جی فارما نے ویکسین کے فیکس اخراجات کے لیے 3590 روپے اخراجات کا تخمینہ دیا ایسو پیس کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن ماست کنہ پہننے پر پانچ ہزار کے قریب ڈرائیورز کے چالان 47 گاڑیاں بن 89 مقدمات درج بورڈ امتیانات کی منصوبہ بندی میں ایسو پیس نظر انداز صرف 866 امتیانی مراکز کا خیام سماجی فاصلے کے بغیر مرکز میں 350 طلبہ کے لیے بندوبست پر سوار سرونگ سکولز کا اختیاری مضامین کے پیپر نہ لینے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ لاہوریوں سے 11 کروڑ کے ٹریفک جرمانوں کا حدف کیوں حقیقت کھل گئے دھاری رقم کی بندر بانٹ میں سب سے بڑا حصہ حکومت کا ہوگا چالان کرنے والے اہل کاروں کو 15 فیصد کمیشن ملے گا 25 فیصد رقم ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے ٹریفک پولیس اکرام کے حوالے کی جائے گی میک میک سائز بہران کے حل میں ناکام سوا دو ارب ادائیگی کے باوجود پتیس لاکھ نئی نمبر پلیٹس کا اجراح میں تحال تھا اتفل اور روہ سال جنوری سے پتچیس ہزار نمبر پلیٹس کے روزانہ اجراح کا وعدہ بھی پورا نہ کیا جا سکا مارس سے اب تک صرف اڑھائی ہزار نمبر پلیٹس جاری ہو سکیں پنجاب ہائی ویز ڈپارٹمنٹ مالی بہران کا شکار اکیاسی ہزار پانک سو چالیس کلومیٹر سڑکوں کی دیکھ بھال کے لیے دائیس ارب درکار دیمان کے برخلاف روہ سال صرف پانچ ارب فراہم کیے گئے فنڈز نہ ہونے سے بیشتر منصوبے نامکمل اہم شارہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ناکس پلیننگ اور ادم توجہی کے سبب پنجاب میں ترکیاتی کاموں کا بہران بیشتر محکمے مکمل ترکیاتی فنڈز خرص کرنے میں ناکام رہے روہ ماری سال کے اختتام پر فنڈز لیپس ہونے کا خرشہ وزیرعالہ نے چیرمن پی انڈی سے ترکیاتی بجٹ کے استعمال کی ریپورٹ طلب کر لی فنڈ استعمال میں نال آنے والے حکام کے خلاف ایکشن ہوگا شینہ والا فلائی اوبر کے لیے آرازی ایکوائر کے لیے اینڈ یہ متحرے نولک خطانے کی اڑھائی کے نال آرازی کے لیے سی سی پیوں کو مراسلہ حکام نے پولس حکام کو سیکشن چار کے نفات سے بھی آگاہ کر دیا سکولز کے اوقات کا نامکمل نوٹیفکیشن جاری سکول دو شفتوں میں کھولیں گے نوٹیفکیشن میں جمعے کے اوقاتی کار شامل نہیں سی ایو ایڈوکیشن کا نئے اوقاتی کار کا نوٹیفکیشن دوبارہ جاری کرنے کا اعلان میریج ہالز اینڈ ورکرز ایسوسییشن کی دس جون کو احتجاز کی کال شابی ہالز فوری کھولنے کا مطالبہ کر دیا پنجاب بھر سے میریج ہالز مالکان اور ورکرز کو لاہور پہنسنے کی ہدایت لاہور کے تھانوں کو وسائل کی کمی کا سامنا موبائل وین نہ ہونے پر ملزمان کی عدالت پیشی میں مشکلات اہلکار ملزمان کو رکشے میں عدالت لانے رہے جانے لگے ویڈیو منظر آن پر اشتیار لنگیز تقارید کیس میں کیپٹر ریٹائر سفدر زلہ کا چہری پیش مجسٹریٹ کی چھٹی کے سبب سنات سولہ جولائی تک ملتبی جادیب لطیف کی درخواستے زمانت پر بھی سامات کیس کے مدعی سے ساتھ جون کو مزید دلائل طلب وفاق صوبوں کے فنڈز کی تقسیم میں پسند نہ پسند کیوں دیکھتی ہے اٹھ آدمی ترمیم کے بعد وفاق کس قانون کے تحت بیالیس فیصد فنڈز اپنے پاس رکھتا ہے لاہور تانارو وال روڈ کی ادم تعمیر کے خلاف سامات پر چیٹ جوسس آئی کورٹ کا استفسار آٹھ جون کو عمل درامت ریپورٹ پیش کرنے کا حکم 26 سال تولیل مالک قرائدار تنازیہ فیصلے کی آش میں باغبانپورہ کا رہائشی مکان کا مالک ہی چل بسا عدالت نے سامات مزید تین مہ کے لیے معتل کر دی بھاری بھرکن بجلی بلوں کے آفٹر شاک شہر میں بجلی چوری بڑھ گئی روزانہ پندرہ کے قریب کیس عدالت فائے ناقص تشویر تفتیش کے سبب مقدمات میں جھول بیشتر ملزمان بری ہونے لگے کیمیکل کی مدد سے پھل پکانے والوں کے خلاف ایکشن 155 کورٹ سٹوریز کی چیکنگ کیلشیم کاربائٹ کے استعمال پر 1345 کلو گرام عام طرف کر دیا آپوزیشن شور مچاتی رہ گئی حکومت نے اس عملی سے چھے بل منظور کرا لیے آپوزیشن کے جانب سے کورم کی نشاندہی پینل آف چیرمین نے رولز کے خلاف قرار دے دی آپوزیشن کا سپیکر ڈائیس کے سامنے احتجاز ایجنڈے کی کوکیاں پھاڑ دی وزیرعالہ عثمان بزدار کا بغیر پروٹوکل شہر کا دورہ ناکے صفائی انتظامات پر سخت برہمی کا اظہار وزیرعالہ پنجاب سے مولانا طاہر محمود اشرفی کی ملاقات مہمی دلچسپی کے امور موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادل خیال مولانا طاہر اشرفی نے وزیرعالہ کی خدمات کو سراحا گورنہ پنجاب کا کامیاب دورہ امریکہ چودری سرور وطن واپس پہنس گئے گورنہ پنجاب نے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے امریکی سینیٹر سے ملاقاتیں گئے پنجاب سکلز ڈیویلپلٹ آتھارٹی کے لیے عملہ بھرتی کرنے کی منظوری مل گئے وزیر سنت اور تجارت اسلم اقبال کی زیر ستارت تجارت میں آتھارٹی کے رولز کی بھی منظوری معمولی اخراجات کی مد میں دو لاکھ روپے پیشگی رقم فراہم کرنے کی بھی منظوری دے دی گئے غریب شہریوں سے ہتھیائی رقم کی واپسی کے لیے تقریب کا احتمال سی سی پیو غلام محمود ڈوگر نے پرل گارڈن ہاؤزن سکیم کے متاثرین میں چیک تقسیم کیے ساٹھ متاثرین میں جال سازی سے ہتھیائے آٹھ کروڑ تقسیم کیے گا مفت میں نمبر لینے ہیں تو پودے لگاؤ حکومت کا تالبلموں کے لیے بڑا پیکج بیس پودے لگانے پر تالبلم کو امتحانات میں بیس نمبر دینے کا اعلان زرائی شعبے میں پچاس ہزار افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی منصوبہ بندی چالیس ہزار ڈیلی ویجز ملازمین بھرتی ہوں گے میک مینزارات کی ایکسٹینشن پروگرام کی پرائیوٹائزیشن ہوگی دس ہزار سے زائد لوگوں کو روزگار ملے گا پروگرام کی منظوری کے لیے سنڈری ایوان وزیرعالہ کو ارسا لیسکو کا انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ سو طلبہ کو انٹرنشپ کے دوران مہانہ پندرہ ہزار وظیفہ بھی دیا جائے گا بی ایس سی الیکٹریکل، ایم بی اے، ایم پی اے اور ایم کوم کی طلبہ درخواست دینے کے اہل کرا تاریخی باگ گارڈن محبت خان کی بحالی کا فیصلہ وزیرعالہ نے وائل سٹی آتھارٹی کی سمری منظور کر لی باگ کی تاریخی انداز میں بحالی کے لیے ایک کروڑ کے فنڈز بھی منظور کمیشن ورائے بین المذاہی مقالمہ کی زیرہ تمام پودھا لگانے کی تقریب چیئرمن قومی کمیشن آج بشپ سیویسٹین فرانسیس شاہ اور مولانا محمد آسم مخدوم نے پودھا لگایا سیکٹری جنرل فادر اشواق انتھونی، فادر مشتاق پیارہ، پرنسیپل سینٹ انتھونی سکول شاہد امروز کی بھی شرکت ایس ایس پی فیصل مختار کی آتھ سالگیرہ دوستوں اور اشتداروں کی جانب سے مبارک بات کے پیغامات نیک پاہشات کا اظہار اور انگلینڈ اور ویسٹن ڈیز مارکے کے لیے شاہینوں کا سکوٹ تیار دابر آزم تینوں فارمیٹ کے لیے کپتان مقرر ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی میچز کے لیے شاداب خان نائب کفتان، عبداللہ شفیق، فہیم اشرف، فخر زمان، حیدر علی، حارس راہو، حارس سہیل، حسن علی ٹیم کا حصہ امام الحق رزبان، سرپراز ایمر، شرجیل، شاہین شافریدی اور عثمان قادر بھی شامل ٹیسٹ میچز کے لیے عابد علی، عزر علی، فواد عالم شامل، یا حصر شاہ کی شمولیت پٹنس سے مشروع موسیقی